آپ کے لاسٹ لیکچر میں سنائے جو آپ اسلام کے فلسفے کی بات کرتے ہیں کہ اسلام ایک فلسفہ ہے اور پوری دنیا پہ ہم نے اسے نافذ کرنا ہے ایسا سسٹم آپ اس سے آپ باقی لوگوں کو کیوں نہیں رہنے دیتے کیا ان کی کیا اپنی لائف نہیں ہے اور سب کو ہم پورے قرآن میں بھی اگر دیکھیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کی بات کرتا ہے لوگوں سے لیندین کی بات کرتا ہے کئی پہ بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ پوری دنیا پہ ہم نے اسلام کو نافذ کرنا ہے ایسی تو ہمیں کئی بات نہیں ملتی ہم تبلیغی جماعت کو بھی دیکھتے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں دعوت کر رہے ہیں اور وہ بڑے اچھے لوگوں نے پسند کرتے ہیں ایسی اور اس سے لیکن یہ مدرسوں میں آپ دیکھتے ہیں انہوں نے ایک عجیب سا ایک فلسفہ لے کر آیا ہوا کہ پوری دنیا پہ ہم نے اسلام کو نافذ کرنا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے مجھے ویسے یہ قرآن اور سنت میں ایسی بات کی نظر نہیں آتا میں سمجھ گیا ہوں گا پوشٹوں یہ ایک نیا جو ہے نیا تو نہیں یہ آج کل بہت زور و شور سے مسئلہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے مدرسے نے ایکسٹریمزم پھیلایا ہے اور یہ فلسفہ جو ہے نا یہ اسلام کا انہوں نے اپنی مرضی سے لے لیا کہ دنیا میں اسلام جو ہے نا پوری دنیا پہ راج کرنے کے لیے آیا اسلام جو پھین میں لیا بارے ہمیں ایک تو آپ کی تین بات دیں آپ کی سوال میں ایک تو یہ کہ دعوت کے تھرو ساری دنیا میں نظام پھیلا گا جائے تو یہ تو آپ بھی مان رہے ہیں کہ دعوت کے تھرو پھلا گا جائے نظام تو آپ بھی مانتے ہیں کہ دعوت کے تھرو پہلا گا جائے انتہائی کوئی psychologically incorrect بات ہوگی کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کوئی چیز پتہ چل گئی ہے جو ہمارے ہمارے فائدے کی ہے کسی ایک community کو پتہ چل گئی ہے اور ہمارے اندر سے یہ خواہش ہی نہیں پیدا ہوگی کہ یہ پوری دنیا میں نہ پھلا دی جائے because obviously we are all interconnected so if we all find or if some of one of the community finds the perfect solution for life obviously it will have to implement it all across the world because it is dependent on all the other human beings otherwise we system قائم ہی نہیں رہ سکتا اگر ایک علاقے میں ہو گیا تو باقی کے علاقوں میں وہ system جب تک نافذ نہیں ہوتا اس کے effect سے virus باہر سے آیا کریں گے ان کو پھر چاہیے ہوگا کہ quarantine کریں یا virus کو وہاں سے remove کریں کہ کوئی ہمارے اگلی نسلوں میں یہ غلط فلسفہ نہ آجائے باہر سے آگا باہر غلط فلسفہ ہے آپ کی community میں ٹھیک آگیا تو یا پھر آپ چونکہ socially financially and all of those interdependencies آپ کے ذہن میں آتی ہیں جو کہ ہمیں پتا ہے کہ ایک community اکیلے میں تو نہیں survive کر سکتی تو اس کو جب پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس system ٹھیک ہے تو باغی کے system خراب کے اندر یا system survive نہیں کر سکتا ہے کسی بھی موقع پر یا زیادہ دیر تک تو اس لیے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ this is a psychological need for a human being to actually look at the whole community ہم پورا کا پورا اب تو خیر ویسے بھی ہم پہلے تو چلنے پھر ہم ایک dislocated lifestyle میں تھے کچھ ہزاروں سال پہلے آپ تو پورا کا پورا نظام آپس میں اتنا intertwined ہے کہ اگر ایک طرف غلط نظام چل رہا ہے کسی ایک community میں ملک میں ایک خطے میں تو وہ واقعی باقی کے لوگوں کو ایسی effect کرے گا جیسے Hollywood effect کرتی ہے ہمیں جیسے کسی اور جگہ کی politics یا پولتیکل چینجز پورے کے پورے کانتین پہ اس ریجن پہ اپنا سر رکھتی ہیں بلکل ایسے ہی ہوتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جی جیسے آگئی آپ есть آپ gonna happen the system has to be similar or singular so میرا تو اپنا فلسفہ یہ common sense کی بات ہے کہ دو opposing فلسفہ systems ایک ہی community کے اوپر نہیں چل سکتے بلکل اس لئے گھر میں بھی نہیں چل سکتے اس لئے دنیا میں بھی نہیں چل سکتے so یہ ایک فتری تقاضہ ہے یہ صرف اسلام کی یا مدرسے کی فلسفہ نہیں ہے اس بندے نے یہ سوچا کہ مدرسے نے اپنی طرح سے نکال لی ہے بات تو اس نے دو غلطی ہے کہ ایک تو اس نے اپنی thought building کی بھی کہ ایک community کے اندر دو سسٹم جو کہ آپ اس میں conflict کرتے ہوں کسی بھی جگہ پر وی critical level کے اوپر conflict کرتے ہوں تو وہ کٹھے survive کر سکتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا تو اب رہے ethological perspective of philosophy کے ethological perspective بڑا سمپل اللہ تعالی نے جب بھی کتاب دیئے وہ اپنے تمام انسانوں کے لئے دیئے اگر الگ 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 community میں آپ مسلمان ہو کے سوچنا اگر الگ الگ community میں الگ الگ دین دینا تھا تو پھر ہر قبیلے کے لئے اپنی کتاب آنے چاہیے تھی اٹلیس ہر قوم کے لئے اپنی کتاب آنے چاہیے تھی اللہ ایک ہی کتاب دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ پھر اس کتاب کی تو خصوصیت یہ ہے قرآن کی کہ اب اس کتاب کے بعد اب کوئی اور کتاب نہیں چلنے تو کیا بات سمجھنے کی یہ ہے سوچنے کی بات یہ ہے تو کیا یہ کتاب پہلے تو کیا ہے اس قابل ہے کہ پوری دنیا اس کے سسٹم کے ساتھ چل سکے تو جی ہاں مقدمہ ہی یہ ہے ہمارا کہ یہ کتاب پوری دنیا کے لئے ہی ہے اور یہ اس قابل ہے کہ دنیا میں اگر سو اراب انسان بھی ہوں تو اس سسٹم کے اندر آئیں گے تو وہ ایک گلوبل ہارمونی کے اندر ہی آئیں گے سو یہ بات بھی اس بارے میں بھی ہمیں کوئی سوچنے سمجھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اس بحیشیت مسلم کی کہ قرآن پاک میں ارنے کی ہے کہ وہ ایک پوری دنیا کو کو سنبھال سکتا ہے تو ہاں سنبھال سکتا ہے but this is a theological level of common sense کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو supreme being مان رہے ہیں تو تمام تر creation پہ اللہ تعالیٰ کا کا جو حکم ہے وہ اسی طریقے سے اطلاق کروائیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کرنا ہے نہیں اپنے انبیائی بھیجنے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سورہ محمد میں اللہ نے کہا نا کہ تم نے اگر یہ کام نہ سبھالا تو ہم کسی اور قوم ان کو تم سے ریپلیس کر دیں گے ہمیں کوئی تمہارے پر ناؤز بلا ڈیپینڈنس ہے تو نہیں اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ تو ڈیپینڈنس نہیں ہے اہلِ جہود کو بھی جب آپ اگر پوری طریقے سے پڑھیں ان کے اپنے فلسفے کو بھی تو اہلِ جہود کو بھی جو ان کی کتاب تھی وہ پوری دنیا میں سسٹم نافذ کرنے کیلئے دی گئی تھی مگر انہوں نے پوری دنیا کا سسٹم اپنا دین کو سائٹ پہ کیا اور مذہب بنا لی اس کو تو اللہ نے کہا کہ آپ تو تمہیں کوئی گنجائش نہیں ہے تم نے کتاب کی ویلیو ہی ختم کر دی ان کو واقعی میں سرداری ملی تھی دنیا کی بنی اسرائیل کو واقعی میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ یہ نظام پھلائیں گے آپ دنیا میں مگر انہوں نے بس اس کو مذہب کے طور پر پوجہ پارٹ کا سسٹم بنایا اور پھر اران پاک اللہ تعالیٰ نے پھر نازل کیا کہ بھئی آپ دنیا میں آپ نافذ کریں اب رہی بات کہ اگر دنیا میں تمام تر سسٹم اپنے اپنے طور پر چلنے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا قرآن پاک میں ایسی کوئی بات ہے تو ہاں جی سو فیصد بات ہے ایک دوسری کیا سنت میں ایسی بات ہے تو ہاں جی اس میں بھی سو فیصد بات ایسی ہے فلوسفی بڑی کلیر ہے دونوں طرف سے اور قرآن پاک میں ایک بھی جگہ پہ کسی اور سسٹم کے انڈر مسلمانوں کو رہنے کے حکام نہیں دیے گئے بلکہ ایک ایسیمشن کے ساتھ قرآن پاک میں ہر آیت بتائی گئے کہ پہلے آپ نے سسٹم نافذ کر لیا با ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا نبی اللہ علیہ السلام نے اپنی سنت کے تھو اس دین کو رائج کرنے کے لیے اقتماد کیے کہ نہیں تو ہاں وہ تو بلیک ان وائٹ پروفز ہیں ہمارے پاس جتنے بھی خطوط اللہ کے نبی اللہ علیہ السلام نے لکھے تھے وہ بادشاہوں کو لکھے تھے اپنے مسلمانوں کے احباب کو یا دوست کو نہیں لکھے کہیں پہ کہ بھئی یہ پیغام آگے پھیلانا ہے یا بادشاہ کو خط لکھنے کا مقصد ہی ہے کہ بھئی ہم نظام درست کرنا ہم نے اور صحابہ اکرام نے پھر جتنے بھی اقدامی جہاد کی ان کو آپ کو پھر ڈیلیٹ کرنا پڑے گا ہسٹری سے کہ جو روم کے خلاف لڑائی ہوئی جنگ کارسیہ ہوئی پریشن کے خلاف ہوئی جرموک ہوئی یہ اتنے سارے اقدامی جہاد ہوئے لشکر کشی کی گئی ہے جہاں جہاں خطوط لکھے گئے تھے حالانکہ یہ ایتسیلف it's it's a debate which is not even supposed to have at a philosophical level کہ خط لکھے گئے تھے یا نہیں لکھے گئے تھے جن جن جگہوں پہ خط لکھے گئے تھے کیا وہی پہ لشکر کشی کرنی ہے کہ نہیں it's a secondary debate primary debate یہ کہ لشکر کشی کیوں کی جا رہی ہے if the question is rightly place then you will know care سارا کا سارا پریزم کھل جاتا ہے پوری روشنی اندر آتی ہے کہ اگر اقدامی جہاد سے پرجیہ ہمارے پاس آ رہا ہے نورت افریقہ ہمارے پاس آ رہا ہے روم ہمارے پاس آ رہا ہے so اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نظام کے اقدامات شروع ہو چکے ہیں اور یہی بات ابو وقت صدیق نے کی حضرت اسامہ کا لشکر بھیجتے ہوئے کہ مجھے تم اس رستے سے کیوں ہٹا رہے ہو حالانکہ تمام صحابہ کی کیونسل علی بن ابی طالب نے بھی کہہ دیا تھا اور عمد الخطاب نے بھی کہہ دیا تھا کہ ابھی مت کرے حضرت اسامہ کا لشکر مت بھیجیں کیونکہ اس وقت لوگ مرتد ہو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بسال کے وقت اور ابو وقت صدیق نے کہا کہ اگر مدینہ کے کتے بھی محاط المومنین کے کپڑے کھینچ کھینچ کیونکہ گھروں سے باہر نکال رہے ہوں اور مدینہ میں ایک آدمی بھی نہ پچے ان کی مدد کے لیے تب بھی یہ لشکر جائے گا کیونکہ صحابہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک فوجی تو بچی ہے ہمارے پاس پورا عرب ہم پہ حملات کرنے کے لئے تیار ہو رہا کیونکہ پورا عرب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے دین کو چھوڑنے کے فیصلے کیے ہوئے تھے so it was a very insecure time at that time ابو بکر صدیق نے کہا کہ بھئی یہ لشکر تو جائے گا in other words کہ اس mission سے نہ مجھے اٹھاؤ جس mission پہ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو معمور کیا ہوا ہے and this was the mission اور یہ کوئی کہے کہ سنت میں حسین یہ تو یہ سارے چیزیں پھر کیا ہو رہی تھی how do you place yourself in your psychological construct یہ واقعات ہی جائے ضرورت تھی پھر یہ بحث کر لینا کہ پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ خط لکھا تھا وہاں ہی لشکر کشی ہو رہی تو پھر ان کو ہو گیا قصور ہے جہاں خط لکھا تھا ان کا بھی نظام ہوا ان کے پاس رہنے دیتے پر یا کے اندر اپنا نظام چلنا تھا ہم بھی دعوت کرتے بھئی کوئی مسئلہ نہیں تھا ہم نے کیوں لشکر کشی کی پھر یہ سارا کا سارا جو confusion ہے نا وہ اس لئے پھلائی جا رہی ہے ہم اس وقت بے خد مرعوب ہو چکے اتنے انفلوینسٹ ہیں ہم یورپین فلسفی کے اندر which actually is an egalitarian philosophy اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو جیسا ہے اس کو اس کے فلسفہ کے اوپر بھی رکھنے دیا جائے حالانکہ ایسا کچھ بھی مطلب نہیں تھا ان کا even the European philosophers آپ پڑھیں تو صحیح آپ کو پر چلے گے they never said کہ ہر بندے کو اس کا فلسفہ maintain کرنا دیا جائے انہوں نے کہا تھا ان کی ان کو ان کے rituals اور ان کے حقوق اور ان کے فرائض بتائی جائے بس فلسفہ تو خود دے رہے تھے ڈیکارٹی اپنا فلسفہ دے رہا تھا وہ تو اس سے بڑی کیا پھر extremism ہے کہ ڈیکارٹی کا فلسفہ ماننے وہ تو ایک آمز آدمی اس کا فلسفہ بھی تو ماننا اتنی extremism ہے اتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ ماننا یا پھر چلیں آپ تو مانتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ ہے آپ ہی سمجھ لیں کہ کسی ایک مولوی کا فلسفہ ہے ایک مولوی کے فلسفے کو ماننا آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے ڈیکارٹی اور روسوں کے فلسفے یا نیچے کے فلسفے کو ماننے میں آپ لوگوں کو اعتراض نہیں there is a problem here that you have to accept چودانون سال سے چلیں چودانون سال تو اب ہوئے پہلے پانچ سو سال میں جتنے بھی اقدامی معاملات ہوئے اور یورپ پورا ہمارے پاس تھا انگلینڈ کی باؤنٹری پہ مسلمانوں کی حکومت تھی نظام کیا چل رہا تھا اور لوگ اتنے فائدے اٹھا رہا تھے یہ کوئی نہیں سوچ رہا یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اس کے اندر جو فلسف تھی اور جس کی وجہ سے انٹرنل اینارکی پھیلی اور مسلمانوں کی حکومتیں ٹوٹیں چونکہ وہ ہو گیا تو اس لیے ہمیں باقی کے نظام پورے کے پورے ماننے پڑیں گے اس پر یہ کوئی جسٹیفیکشن اور آرگومنٹ نہیں ہے جس بکوز مزلیمز کورن کیری دہ اسلامک مشن مزلیمز کورن نہیں ہے اس وقت کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے نا صحیح طرح ریپرزنٹ کرے ہیں مانتے ہیں اس بات کو مگر کیا دین اس قابل نہیں ہے یہ تو ایک غلط بات ہے تو وہی کومن سنس والا جو وہ ایک اگزیمپل دے جاتے ہیں کہ ایک گاڑی کا تویٹا گاڑی کے اندر ڈرائیور جا کے بار بار گاڑی کو مارا ہے تو آپ کمپنی کو تو نہ نہ خرابی اس کا دوشت نہیں جو بندہ گاڑی چلا رہا ہے اس کا مقصور ہے کمپنی نے تو گاڑی صحیح بنائی ہوئی ہے اب رہی بات کہ امریکہ بھی یہ کام کر رہا ہے پھر دنیا میں اپنا نظام نظام یا اسرائیل اپنا نظام پورا کرنے کی کوش کر رہا ہے تو ہم کیا پھر ہم اس کو بھی غلط کہہ رہے ہیں تو میں تو اس کو کوئی غلط نہیں کہتا یہ تو میں کہہ رہا ہے کہ سائیکلوجیکل ڈرائیو ہے انسان کی کہ جب ایک انسان اپنے ایک آہ سسٹم کو صحیح سمجھتا ہے تو اس کی تمام در Who should be good and not want to be good and is gonna. This is why any and every nation in the history of human beings has been trying to put the system singular system on the planet. جیترہ بھی ان کو planet کا پتہ تھا اب لیکن ہمیں پورے پلانٹ کا پتہ ہے اب رہی بات ہمیں اپنے ایسلامی فلائسفی کی اوریجنیشن کی کہ ہم نے کہاں سے نکال آیا تو پھر یہ تو بیسک فلسفی ہے کہ آدم کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو ان کو ایک سسٹم کے لیے بھیجا گیا تھا یہ تو انتہائی بڑا احمقانہ قسم کا مفروض ہے کہ نعوذ باللہ ان کو سزا کے طور پر دنیا میں بھیجا گیا اللہ نے تو بتایا کہ انہوں نے بناتے وقت ہی بتایا کہ میں نے اس کو دمین کے اوپر خلافت دینے کے لیے بنایا سو جب وہی سے ہمیں پچھل لیتا ہے کہ آدم کو وہ کوئی خلافت دی تھی کوئی وائس روائے بنایا تھا اپنا تو اس لیے کوئی سسٹم کے تھوئی بنایا تھا کوئی سسٹم ہی چلانا تھا خلیفہ نے تو اگر آدم کو اگر آپ نبی نہیں مانتے تو ہاں ٹھیک ہے پھر تو آدم کے لیے بچے وہ اپنا اپنا سسٹم بنائے وہ جو آہ ارنو کی تین اولادوں کے ہمیں بچے بتایا جاتے ہیں اس وقت بائبل میں ان تینوں کو اپنا اپنا سسٹم بنانا تھا ان کو تینوں کو کیا تین ہزار سسٹم اور بنائے مگر اگر آپ آدم کو نبی مانتے ہیں تو پھر آدم ایک سسٹم نیچے لے کے آئے تھے اور تمام تر انبیاء اسی سسٹم کی پریچنگ کرتے رہے ہیں ہمارا بھی مقصد ہے کہ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے انبیاء کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس نبی تو آدمی ہے نبی کے اندر سے اگر سسٹم نکال لیے جائے تو وہ ایک بس ایک نیک آدمی رہ جاتا ہے اس کے صلاحات جو آپ نے بات کیا میں اس کو تھوڑا سا اور اسپلین کر دوں کہ آدم علیہ السلام نے جب پورے دنیا میں سسٹم نافذ کرنا تھا خلافت دنیا پر آئی تھی نا کسی ایک علاقے کے اوپر تو نہیں آیا اگر آپ آدم کو یہ مانتے ہیں کہ وہ دنیا کے اوپر خلافت کے لیے آئے تھے تو پھر پروفیس علیہ السلام بھی دنیا کے اوپر خلافت کے لیے آئے تھے موسیٰ بھی دنیا کے خلافت کے لیے اوپر آئے تھے یہ تو ایک اور بیعت کھل جائے گی کہ رسول نبی پیغمبر میں فرق ہوتا ہے مگر میں تو بات ہی ان سے آپ سے تمام تا رسولوں کی کر رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ السلام کو کتاب ملی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی جس کو بھی کتاب ملتی ہے وہ لاشت کتاب کے طور پر ملتی ہے وہ الگ بات ہے پھر وہ اجازت بھی مل جاتی ہے کہ یار اگر تم اگر سوری ٹریٹ کرو گے تو پھر یہ ٹریٹمنٹ میں اپنے ذمہ لے لوں گا جو کہ قرآن پاک کی ٹریٹمنٹ اللہ نے اپنے ذمہ لے لی تو جو حالات ہیں مسلمانوں کے ہم نے قرآن کے ساتھ اس سے برا سلوک کرنا تھا جو کہ عیسائیوں نے بائبل کے ساتھ کیا یا بیہودیوں نے اس کے ساتھ کیا اپنی توریت کے ساتھ سو چونکہ قرآن پاک کا سسٹم اچسلف حفاظت کا سسٹم اللہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی اپلیکیشن دنیا میں اسی طرح کرنے کے ساتھ آدم کا وعدہ آدم نے بھانا تھا ہم نے بھی اسی طرح نبھانا ہے اس میں زیادہ اس طرح comparative psychology میں یا comparative philosophy میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ this is an innate sense that we all have that whatever we like and whatever we think is right both of those occasions we need to we internally need to it's an innate built-in need ہماری hardwired psychology ہے کہ ہم اس کو پھر overall پورے کے پورے دنیاوں کے اوپر نافذ کرنے ہی کوش کرتے ہیں یہ امریکہ اسی نید کیوں پر کر رہا ہے اب میں آتا ہوں امریکہ کے اوپر جب امریکہ کرتا ہے یہ نظام نافذ تو اپنی نید ہی نہیں بہا رہا ہوتا ہے وہ بیٹش ایمپار نے کی ڈچ نے کی اب امریکہ کر رہا ہے اس سے پہلے اور بھی بڑی بڑی جو حکومتیں کذری ہیں expansion کی strategies پوری کرتے رہی ہیں رومنز کرتے رہے پریشن کرتے رہے گریک کرتے رہے all of those people were kept on trying to do the exact same thing we think they were doing the wrong thing because we are under a very very high influence of Descartes egalitarian system Rousseau's egalitarian philosophy Karl Marxist socialistic philosophy this is what we are actually suffering from otherwise وہ مو کے بال گرہ ہیں اپنے philosophy کے اوپر کیونکہ وہ چل نہیں سکیں ہم بھی مو کے بال گرہ ہیں مگر الٹی وجہ سے ہم چلا نہیں سکیں اس لیے ان کی philosophy بھی ایک تھی ہمارے philosophers بھی ایک تھی بس یہ فرق ہے نہیں تو ہماری philosophy جب پروفی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا کے دکھائی تو حضرت عمر کے پاس 85% of inhabitant earth آ چکی ہوئی تھی اب خود سوچیں نا اور اس کے بعد جہودی کیا کہتے ہیں وہ 800 سال ہماری 3000 سالہ history کے سب سے بہترین وہ 800 سال ہیں جس میں ہم نے مسلمانوں کے اندر وقت گزارا یورپ میں ان کے پاس مسیبتوں کے پہاڑی ٹوٹتے نہیں مرنہ تو ساری سارا کا سارا ان کے دور میں so the system itself has been proven tested and perfected کہ بھئی اس سے اچھا system کوئی نہیں ہے وہ الگ بات ہے پھر ہم نے اپنے ساتھ ہی وہی دگا کیا کہ جو پھر وہی ہوتا جن قومیں دگا بات ہوتی ہیں اپنے system کے ساتھ ان کے وہی سے زائے مل رہی ہیں ہمیں so the answer is inside our own system ایک individual کے طور کے اوپر بھی ہم اپنے گھر کے اندر اپنے نظام نافذ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس فلسفہ کو اپنے گھر کے اوپر اپلائے کروں تو میرا گھر ہی ٹوٹ جائے گا کہ میرا بی بی کوئی اور فلسفہ نکال رہی ہے میں کوچھ اور نکال رہو بچے کوچھ اور نکال رہو میرا گھر کیسے بھئی میرے گھر میں تو میرا نظام چاہیے so اگر گھر کے اندر تک یہ فلسفہ آپ کا flop ہو جاتا ہے تو دنیا میں آپ نے کیسے سوچ لیے کہ یہ کامیاب ہوگا there is no way that you can actually disconnect an individual from a community this is the same philosophy and psychology which is built in وہ لوگ باتا ہے ہم بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار یاد کراتے رہتے ہیں پھر ہمیں اکنی کتابوں کے تھو انبیاء کے تھو اب ہی ہمیں عرصہ ہو گیا ہے شکر ہے کتاب وہ ہی ہے ہمیں یہ کتاب کے تھو ہی پتہ کھنا پڑے گا last but not least آپ نے کہا کونانے پاک میں نہیں ہے کونانے پاک تو پہلے ہی حکامی آیتیں دے رہا ہے ان سے جزریہ لو ان کو پر ٹیکس لگا ہو بردیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اور محکوم قوم کے ساتھ کیا کرنا ہے کبھی بھی نہیں بتایا حاکم کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے کونانے پاک تو سسٹم ہی یہ بتاتا ہے اسیوم کرتا ہے کہ تم نے سسٹم بنایا ہے اس کے بعد تمہارے کیا کام ہے جس نے سسٹم کے لیے کوشش نہیں کیا کونانے پاک اس سے کتاب ہی نہیں ہے وہ جا کے بائبل پڑھے بہت ہی اچھی کتاب ہے اس کے لیے آخری پوائنٹ جو آپ نے بات کی تھی تبلیغی جماعت کی تو تبلیغی جماعت نے یہ جو معاملہ کیا ہوا ہے دعوت کا تبلیغی جماعت کا یہ نہج ہے ہی نہیں کہ وہ غیر مسلموں کو دعوت دے تبلیغی جماعت اسی مشن کے اوپر ہے مگر ایڈ اپیسیو لیول کہ مسلمانوں کا تو ایمان اس قابل ہو تب ہم تین کے اوپر آئیں گے ان کو اوپر تو یہ مقدم ہوتا ہے کہ اس بات کا ویٹ کر رہے ہیں تو اچھا جواب دیتے ہیں اس بات کا ایک پرسنٹ بھی صحابی کے لیول کے بندے آج ہیں ایک پرسنٹ بھی آج ہے نا امت میں تو ہم اپنا کام شروع کریں وہ خود ہی شروع کر دیں گے تبلیغی جماعت is not a firka nor is it کے وہ پانچ ہزار نون فیلوز ہیں پیچھے ایسے ڈاکٹرین لکھنے بیٹھ کے دائی کٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی اور مصرف مسلمانوں کے ایمان کی درستگی اور پختی کیلئے کام کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غیر مسلموں کا فلسفہ کے اوپر دعوت ہے ایسا کوئی نظام اللہ نے نہیں بتایا واقعی تھی اتنے پرسنٹ مسلمان کرنے آپ نے دنیا میں آکر کسی بھی مسلمان کو یہ گارنٹی جاب نہیں ملی ہوئی اللہ نے تو بلکہ جاب اٹھا لی کہ تم کون ہوتے ہو کسی کو مسلمان کرنے والے یہ ہدایت تو سبھ میرا کام ہے ابو طالب نہیں مسلمان ہو سو کہ ہم بیٹھے اس وقت جوڑ بوش کو مسلمان کرنے کی باتیں کر رہے ہیں یہ ہے توٹلی ڈیفرنٹ بھی اور لکنگ اٹھ اسلام اگر یہ فلسفی کو انفلوس ہوگا تو پھر ہر فلسفی کی آپ رسپیکٹ کرنے والے شکر کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے کسی فلسفی کی رسپیکٹ نہیں کی اور بلکہ یہی کہا کہ جب تم نے میرے فلسفی کے اندر اپنا کوئی 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 پیچ لگانے کی کوش کی تو اس کو میں تاغوت کوں گا تم کون ہوتے ہو فلسفہ چینج کرنے والے فلسفی ایک ہی ہے جتنے مردی فلسفر پیدا ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فلسفے کو کاؤنٹر کرنے کے لئے پیدا ہو رہے ہیں اورنا ہمیں ضرورت نہیں کسی اور فلسفر کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے فلسفر ہے اس کے علاوہ کوئی اور اگر کوئی فلسفر آیا تو ان سے پہلے کے انبیاء آئیں ایک ہی بات کرتے آئے ہیں سیکنس بھی ایک رکھا زور بھی ایک رکھا جن چیزوں میں زور نہیں دینا تھا انبیاء نے دیا پرانی شریعتیں آپ کینسل کن چیزوں پر پچھلے انبیاء نے زور نہیں دیا میں ہمیں پر بھی زور دے رہا ہوں کچھ نئی چیزیں بھی ہیں اور پرانی چیزیں جو کہ احرامتی میں حلال کر رہا ہوں جو حلالتی میں حرام کر رہا ہوں اب کہاں نہیں ختم اب تو اس طرف بھی قصر نہیں رہی کہ نیجی معاملات اور مذہبی امور کیسے کرنے ہیں دینی امور پر تو ہر آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رکھا ہوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا نا کہ اللہ تعالی بہر بہر اپنے دین بدلتے پھر نہیں ہو سو ریلیٹیڈ ویڈ دو فرس مین ویچیز دو پروفیٹ علیہ السلام آدم علیہ السلام اگر آپ ان کو ان سے نبوت چھین لیں گے تو ہاں یہ کنفیوزن رہ گی ان کو نبوت دی تو یہ تمام تر یہ بہکاویں ہیں جس کی اوپر آپ آ چکے ہوئے ہیں یہ یورپین بہکاویں ہیں پہلے ہندو بہکاویں میں آئے گریک بہکاویں ہیں پہ رومن بہکاویں ہیں ابھی بھی یہ رومنز یہ ہیں سارے جتنے بھی یورپینز ہیں ہم پاکستان میں ہیں تو ہندو بہکاویں میں ہاتھ دے گا کوئی نے کوئی میاں مذہب کھول دے کہ مسلمان بس گھر میں بیٹھ کے پوجہ پاٹ کرے اور جایا کہ ہمسائے کی حقوق پورے کرتا رہے ہمسائے کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو دوزک سے بچایا جائے ٹھیک ہے څڈا ڈا 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 uh... So, I can go on for a million days here on this because this is such a big evil that has been spread but I hope I have answered the basic crux of your question.